بسم اللہ الرحمن الرحیم بت شکن سلطان محمود غزنبی ایپیسوڈ 1 پیش لفظ جب میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبوں کو بتوں سے پاک کرنے والے تھے تو مچرکین کی ایک جماعت ایک بڑے بت کو اٹھا کر ہندوستان لے گئی وہ بت سومنات ہے جسے ہند کے کسی سنمخانے میں آراستہ کیا گیا ہے میں سومنات کے بت کو ریزہ ریزہ دیکھنا چاہتا ہوں فرزند نظام شاک کی سینہ سوزاں میں ایک ایسی حسرت تھی جس کی تپر سے ان کا دل جل رہا تھا یہی وہ خواب ہے جس نے مجھ سے میری باقی عمر کی ساری نیندیں چین لی ہیں اب تو جاکتے میں بھی ایک ہی منظر دیکھتا ہوں کہ میں نے سومنات کے ٹھکڑے مکہ معظمہ کی گلیوں میں ڈھال دیئے ہیں اور اہل ایمان کے قدم اس بت کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں فرزند میرے ناتماحات اس قابل نہیں تھے کہ میں ان سے سومنات کو توڑ سکتا اس لئے میں نے اپنے پیدا کرنے والے سے دوسرے ہاتھ مانگے اور وہ تمہارے ہاتھ تھے محمود میری ساری ریاضتیں ساری عبادتیں تیرے نام قادر مطلقی قسم سارے محشر اس سے بھی یہی کہوں گا کہ میری ساری نیکیاں اس بتشکن کے نام آمال میں لکھ دے یہ الفاظ تھے اس مرد کلندر کے جس کی دعاوں کی صدقے میں محمود غزنبی بتشکن کہلایا اللہ رب العزت کی شان کریمی کی کوئی انتہا نہیں اور اس کے رحم و کرم کا کوئی شمار نہیں وہ بے نیاز ہے جسے چاہے سر بلند کر دے اور جسے چاہے زلطوں کے غار میں دکیل دے جس کو چاہے غلاموں کی زنجیروں سے آزاد کر کے مسند شاہی پر بٹھا دے بے شک وہ ہر شئے پر قادر ہے بخارہ کے غلام بازار میں بکنے والے غلام زادے سبقتگین کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ربی کریم نے اس کی تقدیر میں غزنے کی بادشاہت لکھی تھی تو پھر کون تھا جلوہ محفوظ پر رقم اس عبارت کو مٹا سکتا محمود غزنبی اسی غلام زادے کا بیٹا تھا اور جس کو اللہ نے بتشکن کے عزاز عالی سے نوازا اگرچہ پروردگار عالم نے محمود کی تقدیر میں عظیم الشان فتوخات لکھی اور اس مرد جھری نے غزنی سے ہندوستان تک کامیابی کے جنڈے گھاڑ دئیے مگر قلعہ سومنات کی فتح اس کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ تھا محمود غزنبی اور اس کے سرفروشوں نے جس جرت و استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال نہیں ملتی اس نے صرف سومنات کے بت کو ہی پاش پاش نہیں کیا بلکہ اہل ہند کے سب سے قدیم ترین بت جگ سوم کو بھی اپنے قدموں تلے روند ڈالا اللہ نے اس بتشکن کی سرزمین کفر میں دستگیری فرمائی اور بت پرستوں پر مجاہدین اسلام کو غلبہ و اختیار عطا فرمایا تاریخ گواہ ہے کہ کافر محمود غزنبی کا نام سن کر خوف سے کھام تھے تھے تو پھر کیا میرٹ میترا کالینجر گبالیار کیا اجمیر اور کیا گجرات ہر طرف اہل ایمان کی شجاعتوں وہ عظمتوں کی داستانیں بکری ہوئی تھی اسلام کی لازباد روشنی سے دیار کفر کو منبر کرنے والے بتشکن نے جب سومنات کو ضرب لا الہا سے ریزہ ریزہ کر دیا تو زمین و آسمان سے صرف کلمہ شہادت کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور اس کے تاریخی الفاظ اہل کفر کی سماتوں میں گھونج رہے تھے ہم اہل ایمان بت فروش نہیں بت شکن ہیں جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامے کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں یہ بات ترکستان کے ایک مجذوب سید امیر علی شاہ نے اس وقت کہی جب ایک سوداگر نصر حاجی اپنے غلام سبکتگین کو فروخت کرنے کے لیے بخارہ لے جا رہا تھا سبکتگین نے سید امیر علی شاہ کی آواز سنی تو اپنے گوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور حاجی نصر سے مخاطب ہو کر بولا آقا مجھے اتنی اجازت دیجئے کہ میں اس شخص کی خدمت میں سلام پیش کر سکوں سبکتگین نے مجذوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کسے سلام کرنا چاہتا ہے اس دیوانے کو سوداگر حاجی نصر نے سید امیر علی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی تزہیق آمیز لہجے میں کہا میں اس شخص کو پاگل نہیں کہہ سکتا سبکتگین نے اپنے آقا حاجی نصر کو جواب دیتے ہوئے کہا یہ بہت خوش کی باتیں کر رکھا ہے تو نہیں جانتا کہ امیر علی شاہ کون ہے حاجی نصر کے چہرے پر بدستور ناغواری کا رنگ نمائیاتا یہ ایک بدحال شخص ہے غربت و افلاس اور زندگی کے دوسری محرومیوں نے اس کے ہوش و خواہ سے چھین لئے ہیں یہ ہر وقت بے سروپا باتیں کرتا رہتا ہے یہاں کے تمام لوگ اس دیوانے سے واقف ہیں ابھی ہماری منزل بہت دور ہے تو اپنا اور ہمارا قیمتی وقت برباد نہ کر سوداگر حاجی نصر نے تند تیز لہجے میں کہا یہ شخص کتنا ہی وحشی کیوں نہ ہو مگر میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے سبکتگین نے حاجی نصر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا بس میرے آقا مجھے چند لمحوں کی بھیگ دیجئے میں سید کو سلام کر لوں ہاجی نصر نے بادر ناخواستہ سبکتگین کو امیر علی شاہ سے ملنے کی اجازت دے دی قافلے کے تمام لوگ بڑی حیرت سے سبکتگین کی طرف دیکھ رہے تھے ہاجی نصر کا غلام گھوڑے سے اترا اور سر جکائے سید امیر علی شاہ کی طرف بڑھا دیکھنے والوں کو ایسا مخصوص ہو رہا تھا جیسے کوئی ادنا خدمتگار کسی شہنشاہ کے حضور جا رہا ہو ایک دیوانی کے پاس کیوں آیا ہے امیر علی شاہ نے سبکتگین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سید کے لہجے میں بڑا جلال تھا سبکتگین لرز کر رہ گیا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ آپ سید امیر علی شاہ ہیں یہ کہتے کہتے ہاجی نصر کا غلام گھٹنوں کے بل جھک کیا میں تو ایک سید کے خدمت میں خاضر ہوا ہوں اس کے سوا مجھے کچھ نہیں معلوم اور میں جاننا بھی نہیں چاہتا سبکتگین نے آگے بڑھ کر سید امیر علی شاہ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہا امیر علی شاہ نے غضبناک ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کھینچ لیے خود تو ہلاکت کے قریب پہنچ چکا ہے اور اب مجھے بھی برباد کرنا چاہتا ہے سید کی پرسکون رہنے والی آنکھیں یک ایک آگ برسانے لگی تھی تو نے یہ بتپرستی کی ادا کہاں سے سیکھی سبکتگین خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا میں تو احترام کے طور پر اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہا ہوں اس کی آواز لرز رہی تھی اسے احترام کہتے ہیں کہ ایک مجبور دوسرے مجبور کے آگے سر جکا دے سید کے لہجے میں وہی آتش فشانی تھی تو بھی خاک سے پیدا ہوا اور میں بھی خاک سے اٹھا پھر ایک دن دونوں خاک میں مل جائیں گے اس کا احترام کیوں نہیں کرتا جو اپنی ذات میں ایک نور ہے اور جسے کبھی زبال نہیں ایک بار اس کے آگے خم ہو جا پھر تیرے یہ سر کسی کے سامنے نہیں جکے گا اور اگر کبھی شیطانوں کا لش کر تجھے کسی دوسری طاقت کے روبرو جکانے کی کوشش کرے تو اپنا سر جسم سے کاٹ کر الگ کر دینا پھر تجھے نجات مل جائے گی سبکتگین نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں اور امیر علی شاہ کی چہرے کی طرف دیکھنے کی کوشش کی مگر وہاں جلال روحانی کی ایسی آگ روشن تھی کہ سبکتگین اس تپش کو برداشت نہ کر سکا اور گبرا کر سید کے قدموں کی طرف دیکھنے لگا کچھ کہنا چاہتا ہے امیر علی شاہ مسکرائے ایک بدحال دیوانے سے کیوں ڈرتا ہے سید نے سوداگر حاجی نصر کے وہ الفاظ دورہ دیے جو کچھ دیر پہلے اس مالدار تاجر نے امیر علی شاہ کے بارے میں ادا کیے تھے نہ میرے پاس سیم و ذر کے امبار ہیں نہ خدمتگاروں کی طبیل قطارے ہیں نہ اسلحی کے زخائر ہیں نہ تاج و تخت ہے نہ جانباز سپاہی پھر مجھ سے کیوں ڈرتا ہے کہہ دے جو کچھ تیرے دل میں ہے سبکتگین رونے لگا اور پھر اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا سید میں ادھر سے گزر رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب انسان اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے غلامی کی زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں ہاں میں نے ٹھیک کہا تھا مجھے کس کا ڈر ہے جو اپنی زبان بند رکوں گا سید امیر علی شاہ نے اسی بنیازانہ لہجے میں کہا اگر تیرے بزرگ اللہ کا شکر ادا کرتے تو ان کے سروں سے تاج سلطانی کیوں اتارا جاتا ان کے چہروں پر رسوائی کی خاک کیوں ملی جاتی اور انہیں زلط کے توق پہنا کر کوچا بکوچا کیوں پیرایا جاتا دراصل سبقتگین شاہی ایران یز جرد کی نسل سے تعلق رکھتا تھا شہنشاہ یز جرد کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست فاش ہوئی اور وہ فرار ہو گیا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسے قتل کیا گیا سید امیر علی شاہ نے اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا تھا سید پھر میں کیا کروں سبقتگین زار و قطار رونے لگا اپنے بزرگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر امیر علی شاہ نے پرجلال لہجے میں کہا میں ایک کمزور غلام ہوں سید میرے ہاتھ بھی بندے ہوئے ہیں اور میرے پاؤں بھی لوہے کی زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہیں پھر میں یہ سب کچھ کیسے کروں اللہ کی مخلوق پر رحم کھا سید امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ اللہ تیری زنجیروں کو کٹ دے گا میں بہت حقیر انسان ہوں سید سبقتگین کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے تیرہ پیدا کرنے والا تمام دنیا کے اندازوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے سید امیر علی شاہ انتہائی کیف و جذب کے عالم میں بول رہے تھے بس اب جا تیرا آقا اندر ہی اندر پیچ و تاپ کھا رہا ہے اسے یہ پسند نہیں کہ تو ایک دیوانے سے مل کر اپنا وقت برباد کرے امیر علی شاہ نے ایک بار پھر اس گفتگو کا ذکر کیا جو کچھ دیر پہلے حاجی نصر اور سبقتگین کے درمیان ہو چکی تھی مگر سید میں تو آپ کا احترام کرتا ہوں ایک مجذوب کی روشن ضمیری دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گیا اس سے ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہ کہیں وہ امیر علی شاہ کے جلال کا نشانہ نہ بن جائے میں تجھ سے خوش ہوں سبقتگین کی بگڑتی ہوئی حالت دیکھ کر سید امیر علی شاہ مسکرائے خوفزدہ نہ ہو کہ ہم دیوانے کسی کو آزار نہیں پہنچاتے بس اپنے اندر کی آگ میں جلتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس آگ سے باہر والوں کے اندیرے بھی دور ہو جائیں سید مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا سبقتگین نے سر جھکا دیا اور اس طرح رونے لگا جیسے کوئی معصوم بچہ اپنے باپ سے بچڑ کر نعمالوم منزل کی طرف جا رہا ہو اگر تو میرے دعاوں میں شامل نہ ہوتا تو زنجیروں میں جگڑے ہوئے تیرے قدم اس طرف کبھی نہ اڑتے سید امیر علی شاہ کے ہونٹوں کی مسکراہت گہری ہو گئی تھی اور آنکھوں سے جلال روحانی کے بجائے شفقت و مہربانی کا رنگ جلکنے لگا تھا جب تک تو بتشکنی کا عمل جاری رکھے گا آسمانوں سے بارش کرم ہوتی رہے گی میری گناہگار آنکھیں صرف تیرے سر پر ہی نہیں تیری اولاد کے سروں پر بھی تاج زرنگار دیکھ رہی ہیں بس اب جا وہ تیرا خریص آقا گوڑے کی پشت پر بیٹا ہوا بار بار پہلو بدل رہا ہے سید امیر علی شاہ نے اپنی مخصوص مذکراہت کے ساتھ سوداگر حاجی نصر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا حاجی نصر چند قدم کے فاصلے پر موجود تھا اور بار بار گوڑے کی لگا میں کھینش کر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہا تھا سبقتگین بڑے کرب کے عالم میں زمین سے اٹھا سید یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا کاش میں اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دیتا ہرگز نہیں امیر علی شاہ نے بلند آواز میں کہا کیا میرے ساتھ رہ کر تو اپنی زندگی کو بھی ناکارہ بنا دینا چاہتا ہے یہ کہتے ہوئے سید نے زمین سے کچھ خاک اٹھائی اور سبقتگین کے چہرے پر مل دی اس بندہ آجز کی طرف سے اپنے مہمان کے لیے یہی ایک فقیر سا توفہ ہے بس اب جا ہند کے سنم خانے اپنے بتشکن کا انتظار کر رہے ہیں سبقتگین سید کی بارگاہ سے اس طرح اٹھا کے اس کی آنکھیں عشقوں سے لبریس تھی قدم لڑکر آ رہے تھے اور وہ بار بار پلٹ کر امیر علی شاہ کی طرف دیکھتا جا رہا تھا پھر جب سبقتگین اپنے گوڑے تک پہنچا تو سوداگر حاجی نصر نے کہہ کہہ لگاتے ہوئے کہا غلام زادے اپنا چہرہ تو دیکھ کیسا خاک آلود ہو رہا ہے سبقتگین نے کوئی جواب نہ دیا بس عجیب سی نظروں سے اپنے آقا حاجی نصر کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا آخر ایک پاگل تجھے اور دے بھی کیا سکتا ہے دوسری بار حاجی نصر کا کہہ کہہ بلند ہوا احمق غلاموں کی قسمت کبھی نہیں بدلتی سبقتگین نے حاجی نصر کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور غلاموں کا یہ قافلہ آہستہ آہستہ بخارہ کی طرف بڑھتا رہا